ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جنی ہیں گودی میڈیا سے جسٹس فور آصف سے بنگال اتر پردیش بڑی بڑی خبریں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے شروعات کریں گے کارٹونس منجل سے جہاں ٹویٹر نے ان کو میل کیا ہے کیونکہ سرکار جو ہے ان کے اوپر ایکشن لینا چاہتے ہیں کارٹونس کے اوپر کس بات کا ایکشن آپ کے سکرین پر کچھ ایسے جو ہے وہ کارٹونس جو ہے بنا کر کے وہ شیئر کیا کرتے تھے اپنے ٹویٹر اکاؤن سے جہاں وہ سرکار کی آلوچنا کرتے تھے کیونکہ جب کبھی بھی کچھ بھی معاملے ہوتے ہیں جہاں سرکار جو ہے مین مددوں کو چھوڑ کر کے دوسرے مددوں پر دھیان دیتی ہے یا کبھی گودی میڈیا کچھ کرتی ہے تو یہ کارٹون کے مادہم سے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں ہوا یہ کہ سرکار کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کی بات سامنے آئی کیونکہ ٹویٹر نے ان کو میل کر دیا اس کے بعد لوگ ان کے سپورٹ میں اترے آر جے ریڈیو جوکی کی سائیما نے لکھا اس پر ان کا سمرتن کرتے ہوئے لکھا کہ what a shame that cartoon too can scare مطلب ایک کارٹون سے بھی ڈر سکتا ہے یہ شرمناک بات ہے تو ساکشی جوشی اس پر ٹویٹ کر کے لکھتی ہیں کہ اس سرکار نے لگتا ہے اب بے شرمی جو ہے وہ بھولا دی ہے اور جو سرکار ایک cartoonist سے ڈر جائے اس سرکار کے بارے میں کیا ہی کہیں سوشل میڈیا پر یہ خبر چرچے میں ہے ایک cartoonist کی اوپر بھی سرکار جس طریقے سے پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ وہ آلوچنا کرتے ہیں سرکار کی تو وہیں دوسری طرف بنگال سے بھی بڑی خبریں نکل کے آ رہی ہیں جہاں بنگال کے بی جی پی لیڈر سبحندو ادھیکاری کے قریبی نام رکھال بیرا کو پولیس نے گرفتار کیا ہے وجہ کیا ہے بھائی 2019 میں انہوں نے لوگوں سے ایک کیمپین کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ سرکاری نوکری دیں گے ایک شخص نے انہوں نے دو لاکھ بھی لے لیے تھے ہوا یہ کہ ان کے اوپر معاملہ درج ہو گیا ہے کیونکہ ابھی تک اس کو سرکاری نوکری دلائی نہیں اور دو لاکھ حضم بھی کر گئے ہیں اب اس کے بعد ان کے اوپر معاملہ درج ان کی گرفتاری ہوتی ہے ایک طرف یہ بنگال سے خبر آئی تو وہیں دوسری طرف شیئر کرتے ہیں پیٹرول کے دام گرنے کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے سوشل میڈیا پر پچھلے ایک ہفتے سے اس کو لے کر کے چرچہ چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی ویڈیو ان کے جو ہے ٹوئیڈ سب وائرل ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف شیئر یہ بھی کر دیتے ہیں کہ گودی میڈیا بھی پیچھے نہیں تھی پچھلی بار جو پترکار تھے وہ بھی ٹوئیڈ کرتے تھے بڑھتے پیٹرول کے داموں پر گیس کے داموں پر جب بھی مار ہوتی تھی وہ بات کرتے تھے ٹوئیڈ کرتے تھے تو وہیں لوگ راحل کانوال جو کہ انڈیا ٹوڈے کے پترکار ہیں ان کا ٹوئیڈ ان سے شیئر کر کے پوچھتے ہیں کہ دلی کے پیٹرول کے دام کیا ہیں پچھلی بار انہوں نہیں تہتر روپے جب دام ہوئے تھے تو کہا تھا کہ میٹرو میں شفٹ ہونا پڑے گا اب کچھ بولتے دکھائی نہیں دے رہے تو لوگ ان سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ تو وہیں کچھ ایسی بڑی خبریں ہیں جس پر گودی میڈیا اچھی لیول کے لیڈی بیٹ کر سکتا ہے اور باتچیت ہو سکتی ہے لیکن وہ ہوتی نہیں دکھائی دے رہے ہیں معاملہ اتر پردیش سے جڑا ہوا ہے ہریانہ سے جڑا ہوا ہے اور الگ الگ جگہوں سے جڑا ہوا ہے جس پر واحدی میں چرچہ ہو سکتی ہے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس لیول کی پترکاریتہ ہے جہاں گودی میڈیا کل اس بات پر ڈیویٹ کر رہی تھی کہ جب ٹویٹر نے بلوٹک ہٹا دیا تھا اور موہن بھاگوات جو کی رسس کے چیف ہیں ان کا جب بلوٹک ہٹ گیا تھا ٹویٹر سے تو یہ ڈیویٹ کا وشائے بن گیا تھا کہ لوگ اس پر ڈیویٹ کر رہے تھے میڈیا میں بیٹ کر کے لیکن وہیں ہریانہ سے جو خبریں آ رہی ہیں لیکن وہیں اتر پردیش سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پر کوئی ڈیویٹ نہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہوں گا اتر پردیش کا معاملہ 18 سال کی دلت بچی سکوٹی میں سوار اپنے دوستوں سکول دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی چھے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ گاڑی سے کھیج کر کے یعنی بائیک سکوٹی سے کھیج کر کے اس کا گینگ ریپ کر دیا یہ خبردی جس پر جو ہے چرچہ ہو سکتی تھی یہ وہی ہوا ہے جہاں یوگی عدیتنات کی سرکار ہے پچھلی بار جب وہ بنگال گئے تھے تو بنگال میں کہا تھا کہ وہاں کی مہیلہ سرکشت نہیں ہے لیکن اب انہی کے جو سٹیٹ ہیں وہاں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جس پر کوئی ڈیویٹ نہیں یہاں تک کہ لوگ نام تک شیئر کر رہے ہیں ان کے جنہوں نے ریپ کیا ریپ چھے دن پہلے ہوا تھا بعد میں لڑکی کو حوصلہ ملا کیونکہ اتنے دن سے اپنی پریوار کی بدنامی کو لے کے چنتیت تھی بعد میں بہن نے حوصلہ دلایا باہر نکل کے اس نے بیان دیا لوگوں کا نام سامنے رکھا ہم نہیں رکھنا چاہتے ریپ کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے ایک گندی سوچ سے تعلق ہے بس اسے ہی دبانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ خبریں ہیں جہاں گودی میڈیا کور کر سکتا تھا لیکن وہی دوسری طرف اور بھی خبریں ہیں جس کو گودی میڈیا کور کر سکتا ہے خبر نکل کے آئی بھارت سمچار کے پترکار کے ٹویٹ سے انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھنے کی کوشش کری کہ یوگی راج میں جائش شریرام کے نارے نہیں لگانے پر زیشان کو آساماجک تتھووں نے پیٹا کیل سے جسم کو چھنی کر دیا بائیک توڑ دی ریپورٹ درچ کرانے جب بھوچپور تھا نے پہنچا تو وہاں کے ایسوں نے شان کے بیان سے ناروں کی بات کاٹنے کو کہی مطلب جب وہ کمپلین درچ کرانے گیا زیشان تو وہاں کے ایسوں نے یہ کہا کہ یہاں سے ناروں کو ہٹا دیا جا مطلب جائش شریرام مت لگا صرف مارا پیٹا بولو یہ ویڈیو شیئر کری انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ ایک بچے تک کو نہیں چھوڑا جائش شریرام کے نارے لگا کر کے جو ہے اس کو زبردستی اور جس طریقے سے اس کو پیٹا ہے انہوں نے ویڈیو تک شیئر کری وہیں دوسری طرح شیئر کریں ہریانہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جان لینا ضروری ہے بیس دن پرانا معاملہ ہے نام تھا لڑکے کا آصف جس کی موت ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی سیم اس کے پریوار اس کے جو لوگ تھے اس کے بیان کے مطابق جائش شریرام کا نارہ لگوا رہے تھے آصف سے اس کو مارا اس کے باقی دو بھائیوں کو بھی مارا دو بھائی بج گئے زخمی کافی بری حالت میں لیکن آصف کی موت ہو گئی اس کے بعد لوگ سپورٹ میں آئے آصف کے نہیں ان کے جنہوں نے مارا اور اس حد تک سپورٹ میں آئے کہ آج یہ ویڈیو بھی آ رہی ہے جہاں وہ بھڑکا اوپھاشن دے رہے ہیں دو ہزار سترہ میں جس شخص نے ایک بچے کی جان لے لی تھی سیم موب لنچ کر کے اس تک کا بیان جو ہے وائرل ہوتا ہے جہاں ہریانہ میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ گیدر ہوتے ہیں بھیڑ اکھٹا کرتے ہیں جہاں 144 دھارہ پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے جہاں آپ کورونا گائیڈ لائنز کا لنگھن کر دیں گے تو وہ اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس پنچائت کو روکنی کی کوشش کری تو ہم اسے ٹھوک دیں گے ایسے بیان آتے ہیں یہاں تک کہ کیسا مسلمان بھائی اور جس طریقے سے بھڑکالو بیان ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ شیئر کروں گا لوگوں کے اس پر ریاکشنز کیا کیا ہے آسدودین اویسی اس پر ریاکشنز شیئر کرتے ہیں اس خبر کو ٹویٹ کرتے ہیں لوگ ویڈیو پترکار ویڈیو بولیوڈ کے ایکٹریسز اس پر اپنی رائے لکھتے ہیں سورج پال آمو کو بولتا وہ سنا جا رہا ہے اور جس طریقے سے وہ بیان دے رہے ہیں کافی چنتا جنک ہے کافی بھڑکاؤ بھاشن کی طرح ہے کیونکہ سورج پال آمو کے بارے میں بتا دیں پدماوت پچر یاد ہوگی آپ کو انہوں نے دی بیگا پدوکونوں کے اوپر انام رکھا تھا کہ جو ان کا سر لے کے آئے گا اسے وہ دس کروڑ دیں گے ممتہ بھانی نیجی کے اوپر بھی بیان دیا تھا کہ جو ان کی ناک لے کے آئے گا ان کو کچھ کروڑ دیں گے تو یہ ایسے بیان دیتے رہتے ہیں ان کو اس اگر کوئی ایک پاکستان کی اولاد بیٹھا تو وہ بھی اپنا آخارہ کر دے گئی ہندو بہا اچھا ہے تھی مسلم بھائی اور ایک کس کے بھائی یہ سالک کسائی ہے ننگلی کی پیگی کے جہی ہیں ہمارے بیچے دوچھوں ہماری بہن بیگیوں کی ننگلی پیچر بڑھتے ہیں ہم ان کا مٹر بھی نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ آساد الدین OAC ایک اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں اسی پنچائت کی اور اسی پنچائت میں ایک شخص اور بھی آیا ہوا ہے جس نے دو ہزار سترہ میں جنید نام کے پندرہ سال کے لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا سیم معاملہ تھا وہ بھی آ کر کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ کیسے اس نے جو ہے وہ لوگوں سے لڑا تھا کیسے لوگ اس کے اوپر جھپٹے تھے اور اپنے آپ کو کسی کو مارنے کے بعد جس طریقے سے وہ تاریف اگر ڈور رہا تھا ایک جلے ان کے بیان پر ڈالے سوشل میڈیا پر پترکاروں کی طرف سے بھی بیان آنے لگتے ہیں وینوت کاپڈی اس پر لکھتے ہیں کہ کرنی سینہ کا سورچ پال امو کھولے آم پچاس ہزار لوگوں کی بھیڑ کے سامنے آصف کی ہتیا کو صحیح ٹھہرا رہا ہے اور بھیڑ تالیا پیٹ رہی ہیں یہ دیش بربادی کے ایسے راستے پر چل پڑا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دکھ کی بات یہ نہیں ہے کہ جو بھی لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے آصف کا دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ سپورٹ ان کو اس لیے کر رہے ہیں کاتلوں کا کیونکہ اس نے مسلمانوں کو مارا ہے یعنی ایک الگ ہی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو وہیں دوسری طرف جو بولی وڈ کی ایکٹریس ہیں انہوں نے بھی اس پر ریاکشن دیا لیکن کس بات پر ریاکشن دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہی رائٹر ہیں کاشک راج انہوں نے لکھا کہ اچھا ہوا اس کا نام عمر خالد نہیں ہے اور اس نے ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے جیسا بھڑکالو بھاشن نہیں دیا ورنہ اس پر بھی یو اے پی اے لگ جاتا اب ایک ہندو پیار سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ ہم مسلمانوں کا مرڈر بھی نہ کریں سوشل میڈیا پر اس کا ٹویٹ وائرل ہوتا ہے اور ان پر ریاکشن دیتی ہیں ریچا چڑڈا لگتے ہوئے کہ اس کی سوچ میں بھی بدبو ہے مطلب جو ایسی سوچ رکھتا ہے کہ جو ہے وہ مجرموں کا ساتھ دے رہا ہے ایسے لوگوں کی سوچ میں ہی بدبو ہے سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ خبریں تو وہیں دوسری طرف ایک اور خبر نکل کے آتی ہے یہ بھی اتر پردیس سے جڑی ہے یہاں ہوا یہ کہ پچھلے دو دنوں سے خبر وائرل ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ آلمپور جو کہ ایک مسلمان میجورٹی گاؤں ہیں اس کے اندر مندیروں کو ٹوٹا ہوا پایا گیا شیولنگ کو بکھرا ہوا پایا گیا راستوں میں پڑا پایا گیا جب یہ لگ جاتا ہے کہ وہاں مسلم میجورٹی ہے تو یہ بولنا کہ مسلمانوں نے کیا ہے ضروری نہیں ہوتا یہ کافی ہوتا ہے بولنا کہ مسلم میجورٹی گاؤں میں ہوا ہے سامنے یہ خبر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آتی ہے کہ وہاں پر جو ہندو ہیں کافی ڈر ہوئے ہیں ڈر کا موحول ہے وہ کس سے ڈر رہے ہوں گے کیونکہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مسلم میجورٹی گاؤں ہیں تو ظاہر سے باتیں بولنی کی ضرورت نہیں کس سے ڈر رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر لوگ یہ شیئر کرنے لگتے ہیں مندر میں حملوں کے حوالے سے خبر ہیں کہ آلمپور میں جو ہے وہ مندروں پر حملے ہوئے ہیں شیو لنک کو توڑ دیا گیا ہے ایسی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگتی ہیں اس کے بعد اس کا کھلاسہ ہوتا ہے اور پولیس اپنے بیان میں جو کہتی ہے اس کو سن لیجئے گاؤں میں اس بات کو لے کر کوئی آکھروش نہیں ہے مطلب یہ ڈر کا محول ہے یہ جو آرٹیکلز میں لوگ چھاپ رہے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے پولیس کے مطابق ایسا کوئی محول وہاں نہیں ہے کسی بھی دھرم کے لوگوں دوارہ مندر پر نہ تو کوئی حملہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی پرکار کا کوئی ویواد ہے مطلب پولیس صاف کر رہی ہے اور جو میڈیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے من گھڑن خبروں کو چھاپ رہی ہے جو ان کے مند میں خیال آ رہا ہے اس کی وہ خبریں بنا دے رہی ہے بعد میں پولیس کو اس کا ویریفائی کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی مسلمان نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کو اگیان ویکتی مطلب شرارتی لوگوں نے ایسا کیا ہے اسے کسی دھرم وشش کے کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی سامنے ایسا معاملہ آتا ہے تو جس طریقے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے چاہے وہ ہریانہ میں قاتلوں کا سپورٹ کر کے ہو چاہے وہ ایسی خبریں پھیلائے تو ایک بہت ہی گندہ جو ہے وہ سوسائٹی بناتے ہیں پر لوگ تلے ہوئے ہیں اور صرف راجنیتی کے نام پر جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے آپ کی کیا رائن ساری خبروں کو لے کر کی کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں